اسلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں یہ کیا ہے ان کا جو نام ہے دنیا میں بہت بڑا ہے موتی جب امریکہ کے وزٹ پہ گئے دو ہفتے پہلے وہاں پر کیا جو بھراک اوبامہ ہیں انہوں نے cnn کو انٹرویو دیا انٹرویو میں انہوں نے کیا ہے انڈیا میں پل اپارٹ پل اپارٹ کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور مائنیورٹی رائٹس انڈیا ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے وہاں بہت ساری مائنیورٹیز گروپ رہتے ہیں جیسے کہ مسلم کرسچن سیکس یہ بڑے بڑے گروپ ہیں جو کہ رہتے ہیں وہاں ہندوز بھی ہیں لیکن اس طرح یہ ملٹی ایتھنک کنٹری ہے انڈیا اس وقت لیکن جو اوبامہ نے کہا کہ انڈیا جب تک ان مائنیورٹی رائٹس سپیشلی مسلم اور کرسچن کے خلاف جو ایتھرو سٹیز ہے جو ظلمیت کرتا رہے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انڈیا کیا پل اپارٹ انڈیا بریک کر جائے گا انڈیا ٹوٹ جائے گا انڈیا ویل بریک انٹو پیسیز یہ جب انڈیا کے ان میں آئے ان انڈیا میں سٹیٹ میں انڈیا کے فنائنس منسٹر نے کہا یہ ہے پورا انڈیا براک اوبامہ کے پیچھے پڑھ گا انہیں کہا براک حسین آبامہ یہ مسلم تھا بعد میں اس نے نیم چین کے لیے اس کو کہہ نہ کہنا براک حسین یہ بھی مسلمانوں کی زبان بولنے لگ پڑا ہے لیکن بابامہ صحیح کہہ رہا تھا اس وقت اس کو جو بلیک لیش پڑا انڈیا کی طرف لیکن جو اس وقت گلوبل ٹائمز کی طرف گلوبل ٹائمز چائنیز میڈیا ہے انہوں نے کیا کہا اوبامہ is right اوبامہ صحیح کہہ رہا ہے انڈیا's development cannot go far without resolving ethnic issues ethnic issues جو ہیں انڈیا میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں چاہے وہ مسلم کے ہوں یا کرسچنز کے ہوں یا سکس کے ہوں کیونکہ اس وقت جو انڈیا میں خالستان مومنٹ وہ اپنے روج پر پہنچ رہی ہے وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں مسلم کشمیر میں ایتھرو سٹیز ہو رہی ہیں اور بہت ساری کنٹری ہے یہ اوبامہ صحیح کہہ رہا تھا کہ جب تک انڈیا اپنے خواب دیکھ رہا ہے میں ایک جو economy ہے fifth largest میں دنیا کو lead کرنے والا ہوں چائنہ کو counter کرنے والا ہوں لیکن کبھی بھی یہ possible نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے ethnic issues جو resolve نہیں کرے گا تو انڈیا کی development اس کو لے ڈوبے گی آپ اس کی مثال ایسے دیکھ لیں اب جو فرانس میں ہو رہا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے وہاں تباہی ہو رہی ہے civil wall چڑھ رہی ہے ایتھنک clashes کی وجہ سے ایتھنک جو دوسروں ملکوں کے خلاف racism کی بنیاد پہ لڑائی ہو رہی ہے یہ ہی انڈیا میں ہو گا کیونکہ انڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایتھنک bases پہ لڑائی شروع کر دیں گے اس کی مثال ایسے دیں گے سب سے پہلے disintegrate کیا ہوا نائنٹیز میں کونس ہے رشیا ہوا یہ ہے اب کمنٹ باکس میں بتاؤں کس نے کیا رشیا کو disintegrate اور کیا وجہ تھی اس کے بعد ہے چائنہ چائنہ آج کا leading country چل رہا ہے اور اب باری ہے انڈیا کی انڈیا ہمارا پاکستان تو بیجارہ ٹوٹ گیا جو کہ بنگلہ دیج بن گیا تھا اب کیا ہے انڈیا کے بہت سارے ایسے جو states ہیں جو انڈیا سے ازادی جاتے ہیں جیسے کہ ناغلینڈ کا ہے اور یہاں پر دو اگر چائنہ کے ایک province ہے یہاں ہنان یہاں پر کیا ہے پور ریجن ہے اور انڈیا کا یہاں ہے اسام اسام اور پور ریجن کی جو آپس میں comparison کیا جائے دونوں ٹی پروڈکشن میں بہت زیادہ ہے لیکن جو چائنہ ہے اپنے اس جو ریجن کو بہت سارا development دیا ہے infrastructure دیا ہے جو technology دیا ہے لیکن جو انڈیا ہے اپنے اسام ریجن کو بالکل کچھ نہیں کی دیا وہاں پر جو لڑائی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ایون ان کی جو کھانے پینے کی ضروری یاد ہے وہ صرف چائے تک محدود حالکہ دونوں جگہ کیا ہے اپنے کیا ہے production of tea میں بہت زیادہ ہے لیکن چائنہ نے اپنے علاقے کو ترقی دی لیکن جو انڈیا ہے اس نے اپنے اسام کے علاقے کو بالکل نہیں ترقی دی اور اس سے لڑائی کا جو خطرہ بہت زیادہ ہے اگر دیکھا جائے اسام میں جو rises nearly 10% جو crimes ہیں وہ کس وجہ سے آپس میں ایتھنے کنفلکٹ کی وجہ سے اور جو نمبر ہیں ان کے اے لاکھوں میں پہنچ رہے ہیں 2021 کی جو report آئے تھی اور جو child rape وہاں وہاں بہت زیادہ ہے sexual defense بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اس وقت لڑائی ہے اور جو آپس میں اسام میں جو election ہوئے اس میں 1980s میں بہت زیادہ بڑی لڑائی ہو چکی اور اس وجہ سے کیا ہے اور نیکسلیس ہی بازی 36 گھڑ میں جو انڈیا سے ازادی لوگ چاہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انڈیا کبھی بھی achievement development نہیں کر سکتا جب تک اپنے جو ethnic issues ہیں وہ result نہ کرے سب سے بڑی جو major development اس وقت ہو رہی ہے یہ updated 30 جون کی کیا ہے کچھ ہی دن پہلے 3-4 دن پہلے کیا منیپور vs کشمیر منیپور میں بہت ہی recent جو اس وقت violence ہو رہا ہے میتھی جو community ہے جس طرح پاکستان میں ایک christian community ہے چھوٹی سی اسی طرح میتھی community christian ہیں انڈیا میں اور وہ ان پہ جو بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے ان پہ بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے ایسے سمجھ رہو same story ہے کشمیر اور منیپور کی بہت زیادہ violence ہو رہا ہے بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے انڈیا سوچ رہا ہے میں development کروں گا بلکہ انڈیا development نہیں کرے گا without resolving ethnic جو conflict ہے جب تک انڈیا minority rights نہیں دے گا ان کو صحیح حقوق نہیں دے گا انڈیا will break into pieces اور باما نے صحیح کہ انڈیا will break into pieces without resolving ethnic کنفلکٹ کی واشنگ سٹیٹ وین وینرز میں اللہ بلیس یو اللہ حافظ